اسلام علیکم میں ہوں سجاد کھیڑا آپ دیکھ رہے ہیں ذریعہ میشوری یوٹیوب چینل میرے کاشکار بھی ہو آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتائیں گے کہ ڈی اے پی اصلی اور نقلی کی پہچان ہم نے کیسے کرنی ہے آج آپ کو جٹا کا طریقہ بتائیں گے کہ ایک سادہ عام طریقہ لیوارٹری سے چیک کرنے کے علاوہ جنہ آپ لوگ کو بتائیں گے کہ ہم یہ کس طریقے سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساکھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ذرات کے متعلق جتنی بھی ویڈیو ہوں بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ تک بروقت پہنچتی رہیں میرے کاشکار بھی ہو تین چار اہم نقوات میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ ہی اس کو چیک کر سکتے ہیں طریقہ نمبر ایک یہ ہے کہ آپ جنہاں ڈی اے پی کے دانے لیں اور ناخن کی مدد سے آپ ان کو دبائیں توڑنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں ٹوٹیں گے اگر وہ نہیں ٹوٹیں گے تو پھر وہ ڈی اے پی اصلی ہے یعنی یہ جٹا کے طریقے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خات کی لیوارٹری کرویں وہاں لیوارٹری سے چیک کرویں کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چونے کو آپ گھیلا کر لیں اس کے اندر جنہاں آپ نے ڈی اے پی چند دانے ڈال دیں اس کے بعد جنہاں آپ اس کو مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ اس کو سونگیں اگر آپ کو ہوا آ رہی ہے آپ کو سمیل آ رہی ہے تو پھر وہ ڈی اے پی اصلی ہے یعنی آپ کو امونیا کی سمیل آئے گی اگر سمیل نہیں آ رہی تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ ڈی اے پی ٹھیک نہیں ہے شاید وہ صحیح ریزلٹ نہ دے تو پھر وہ نکلی تصور کی جاتی ہے اس کے اوپر پھر شک و شبہ شروع ہو جاتے ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جنہاں ایک برتن کو آگ کے اوپر رکھ لیں اس کے اندر جنہاں پانچ سات دانے آپ ڈی اے پی کے ڈال دیں گرم برتن کے اندر آپ دیکھیں کہ ڈی اے پی کے دانے اگر پھول رہے ہیں تو پھر وہ ڈی اے پی اصلی ہے اگر وہ نہیں پھول رہے تو پھر ڈی اے پی نکلی ہوگی چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ڈی اے پی کے دانے لیں آپ اس کو جنہاں گیلا کر لیں اور ہاتھوں کے اوپر آپ اس کو مسلے اگر اس میں چکناہٹ ہو اور آپ کا جنہاں ہاتھ سلپ ہو رہا ہو تو وہ ڈی اے پی اصلی ہوگی اگر اس کے اندر جنہاں چکناہٹ نہیں ہے تو پھر وہ ڈی اے پی نکلی ہوگی پانچہا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ڈی اے پی کے دانوں کو جنہاں آپ پانی کے اندر ڈالیں گے تو آپ کو امونیا کے سمیل لے گی جو آپ کو چوبے گی تو پھر وہ ڈی اے پی اصلی ہوگی اگر اس کی سمیل نہیں آرہی آپ کو اس کی خشبو جو نہیں چوب رہی تو وہ ڈی اے پی نکلی ہوگی ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پانی کے اندر ڈی اے پی کے دانوں کو ڈالیں تو کلر اس کا فوراں اتر جائے تو آپ سمجھیں گے یہ ڈی اے پی اصلی نہیں ہے یہ نکلی ڈی اے پی ہے یعنی یہ جو نہ جٹا کے طریقے ہیں جو نہ آپ اس طریقے سے بھی آپ ڈی اے پی کو چیک کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اندازہ بندے کو ہوئی جاتا ہے لیکن سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کی لیبارٹری کرویں وہاں جا کے چیک کرویں کہ یہ ڈی اے پی اصلی ہے یا نکلی ہے امید ہے کہ آج کار بھی آپ لوگ کو سمجھا گئے ہوگی مجھے دعویوں میں اجازت رکھنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ